موسیقی ٹریبل ٹیچ میں آپ کو خوش آمدید ہم راولپنڈی میں موجود ہیں اور پاکستان کے راولپنڈی شہر کا یہ علاقہ ہے چاہ سلطان چاہ سلطان کا ایک اور نام بھی راولپنڈی میں مشہور ہے اور پہلے اس کو اسی نام سے زیادہ جانا جاتا تھا اور وہ نام ہے سلطان دا خو جو کہ ٹپیکل پنجابی کے اندر اس علاقے کا نام تھا سلطان دا خو کا مطلب سلطان کا کونہ اور کونے کو فارسی میں چاہ کہا جاتا ہے زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے نام کو زیادہ بہتر حالت میں لائیا گیا اور اس کو اب چاہ سلطان کہا جاتا ہے روایات کے مطابق یہاں پر کوئی کونہ موجود تھا جو کسی سلطان سے منصوب تھا سلطان نامی شخص سے اور اسی کی وجہ سے اس علاقے کو پہلے سلطان دا خو اور پھر چاہ سلطان کا نام دیا گیا یہ راولپنڈی شہر کا تقریباً درمیانی علاقہ ہے اور چاہ سلطان کا یہ روڈ مرکزی روڈ ہے اس علاقے کا چاہ سلطان کا اور یہ مری روڈ کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایک طرف سے جبکہ دوسری جانب سے یہ مشہور نیا روڈ جو راولپنڈی کا بنا راولور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے ایک طرف مری روڈ اور اس کی دوسری آبادیاں ہیں جبکہ اس کے دوسری طرف کا علاقہ السادک آباد وغیرہ پر مشتمل ہے چاہ سلطان کا یہ روڈ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں پر کس قدر رش اور پارکنگ کی وجہ سے ٹرافک کے اندر رکاوٹیں آتی رہتی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سلطان داکھو یا چاہ سلطان کا یہ علاقہ مشہور ہے گاڑیوں کے کام کے حوالے سے یہاں پر گاڑیوں کے سپیئر پارٹس کی بہت سی دکانیں موجود ہیں اور برکشاپس گاڑیوں کی یہاں پر بہت سی موجود ہیں اور نہ صرف راولپنڈی کے اندر بلکہ اسلام آباد کے اندر بھی اگر کسی گاڑی کا کوئی مسئلہ دربیش ہو سپیئر پارٹس کا کوئی مسئلہ دربیش ہو تو عموماً لوگ چاہ سلطان کے اس علاقے میں آتے ہیں تو ان کو اپنے مطلوبہ مسئلے کا حل یہاں پر مل جاتا ہے ہر قسم کی گاڑیاں چھوٹی یا بڑی گاڑیاں ان کے سپیئر پارٹس یہاں پر ملتے ہیں آپ کو سڑک کے دونوں اطراف میں ایسی دکانیں نظر آ رہی ہیں جو صرف سپیئر پارٹس کے حوالے سے ہیں اور اسی طرح یہاں پر گاڑیوں کی مرمت وغیرہ کی بہت ساری ورکشاپس بھی موجود ہیں راولپنڈی کا ایک اہم کاروباری اور تجارتی مرکز بھی ہے سپیئر پارٹس اور گاڑیوں کی برکشاپوں کے علاوہ انہی دکانوں کے بیچوں بیچ دیگر بھی دوسری جو تجارتی اور کاروباری حوالے سے دکانیں آپ کو یہاں پر مل جاتی ہیں اور بینکس وغیرہ بھی موجود ہیں پلازے بھی موجود ہیں ہوتلز وغیرہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور دن بھر یہاں پر اسی طرح رش رہتا ہے جو آپ کو اس وقت دکھائی دے رہا ہے سڑک تھوڑی چھوٹی ہے اور گاڑیاں چونکہ یہاں پر آنا اس مارکیٹ کی ضرورت ہے اور گاڑیوں کی جو پارکنگ ہوتی ہے وہ تھوڑی بے ڈھنگے انداز میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر رش سنبھالنے سے باہر ہو جاتا ہے اور ایک بے ترتی بھی اسی رہتی ہے مگر اس کے باوجود زندگی یہاں پر روان دوان رہتی ہے راولپنڈی کے دیگر بڑے کاروباری مراکز کی طرح ہی یہاں پر آباد ہے اوپر آپ کو رہائش ملتی ہے اور عموماً نیچے دکانیں ہیں اور ان دکانوں سے پیچھے یعنی سڑک سے اگر ہٹ جائیں تو چھوٹی چھوٹی گلیاں اس سڑک کے ساتھ منسلک ہیں جو دیگر آبادیوں کے ساتھ مل جاتی ہیں اور ان دکانوں سے پیچھے بڑی تعداد میں رہائشی آبادیاں موجود ہیں بلا شبہ ہزاروں لوگوں کا روزگار چاہ سلطان کے ساتھ وابستہ ہے یہاں پہ بہت سے مزدور صبح سے لے کر شام تک مصروف عمل رہتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں سے بھی کاریگر یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پہ ان کو روزگار حاصل ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ یہی پر پھر رہائش بھی اختیار کرتے ہیں یہ راولپنڈی کی پرانی آبادیوں میں شامل ہے سڑک سے آپ پیچھے ہٹیں آبادی کے اندر جائیں تو آپ کو پرانی آبادیاں بھی ملتی ہیں جو باکستان کے بننے کے وقت سے لے کر اب تک یہاں پر آباد ہیں اور یہ سڑک سیدھی جا کر مری روڈ کے ساتھ مل جاتی ہے فیض آباد سے صدر کی طرف آتے ہوئے جب بینظیر بھٹو ہاؤسپٹل کو کروس کیا جاتا ہے تو اس سے آگے یہ سڑک ہے جو چاہ سلطان کی طرف آتی ہے اور دوسری طرف سے اگر ہم آئیں تو سادک آباد کی طرف سے راول روڈ کے اوپر آنے کے بعد ایک سڑک چاہ سلطان کی طرف آ جاتی ہے راول پنڈی ایک پرانا شہر ہے اور اسلام آباد کا پڑوسی ہے اس کو اسلام آباد کا ہمسایہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہے انیس سو ساٹھ کے قریب جب اسلام آباد کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا تو راول پنڈی کچھ حرصہ کے لیے قائم مقام دارالحکومت بھی تھا جس کی وجہ سے اس شہر کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی اور بہت سارے لوگ جو اسلام آباد میں نوکریاں کرتے ہیں جابز وغیرہ کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں ان کی رہائش راول پنڈی میں ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ کہ یہاں پر میار زندگی آسان بھی ہے اور نسبتاً سستہ ہے اسلام آباد کے حساب سے کہا جاتا ہے اور سچ کہا جاتا ہے جو لوگ راول پنڈی میں رہتے ہیں اور اس کو جانتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا بے ہنگم سا شہر ہے جس کی کوئی بہت زیادہ ترتیب نہیں بنائی گئی تھی ڈیویلپمنٹ کے وقت جس کے آثار اب بھی نظر آتے ہیں اور یہ سڑک چاہ سلطان کی سڑک آپ کو جو دکھائی دے رہی ہے وہ اس کی ایک اور مثال ہے لیکن ان سب چیزوں کے باوجود جیسا کہ ہم نے پہلے کہا وقت بدل رہا ہے تعمیراتی انداز بھی بدل رہے ہیں رہائش کے انداز بھی بدل رہے ہیں چاہ سلطان کے اندر بھی وہ سب نظر آتا ہے ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے یہ سڑک البتہ اپنی گنجائش کے حوالے سے سکڑتی جا رہی ہے مگر ان سب چیزوں کے باوجود شہر کا یہ خوبصورت علاقہ ہے مصروف علاقہ ہے کاروباری علاقہ ہے اور بہت سارے لوگ یہاں سے بابستہ ہیں اور آپ نے چاہ سلطان کو دیکھا ٹریول ٹیچ پر ہم اسی طرح پاکستان سے اور دنیا کے مختلف علاقوں سے ٹریولنگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کے لئے لاتے ہیں آپ ہمارے نیٹورکس کو جوائن کر سکتے ہیں ہمیں فیس بک پر اور یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں